سر تمہاریوزی پارٹی بھی ہندوز کی راپا چل رہی ہے نیمی شارنڈ سے شروعات ہو رہے ہیں تمہاریوزی پارٹی کے سیاسی اویان کی جو لوگ سوچنا پولے کا اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں بھارکی ہندوزی پارٹی کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ہندوز اس دیش کی آتما ہے اور ہندوز ایک فلسفہ ہے فلسفی ہے وے آف لیونگ ہے سپریم کورٹ نے بھی ہندوز کو وے آف لیونگ بتایا ہے اس لیے ہندو تو اس دیش کا پران ہے اس کے عروسار اس کی چتی کے عروسار اس دیش پہ کوئی بھی کرم چاہے راج نیتی ہو چاہے اور شکشہ ہو یا کار نیتی ہو وہ سب اسی آدھار پہ چلنی چاہیے اسی آدھار پہ ہم چل رہے ہیں نیمی شارن سے وہ چل رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ اس بات پہ آگرہ چھوڑے کہ کوئی کہتا ہے میں جنب سے مسلمان ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں میرے لیے پہلے مکہ مدینہ ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے صرف مسلم تشکے گرل کے لیے نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس اور سب کا وشواس اس آدھار پہ راج نیتی ہوئی چیز دیش کی جو ہمارے نیتا اور ہماری پارٹی کرتی ہے سمایہ دی پارٹی نے بدلی اُڑنی تھی ساتھ ایک طرف سوکت ہندو تو وہیں دوسری طرف دلک اور او بیسی ورگوں پر وہ لگاتا اور ان کی بات کر رہی ہے تو کیا لگتا ہے سال دو چوویس سے پہلے ایک بات پھر سے وہی سوشل انجنیرنگ کا سارا جو ملائم سنگھ یاد اکتے دور میں رہا وہ اس ہتھیار کا پھر اپیوک کر رہا ہے جس ہتھیار سے وہ ہار چکے ہم وکاس کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ہم اپنے کام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ہم اپنے نیترتکی شمتہ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ہم نیترتکی شمتہ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں کا اور اپنے نیتاوں کا جن پرتیدوں کا جنتا سے ستت سمپرک کے نام پر ووٹ مانگیں گے تو یہ ہمارے آدھار ہے وہ کبھی جاتی کو آدھار مان کے ووٹ مانگنے لگتے ہیں کبھی چھتر کو آدھار مان کے ووٹ مانگنے لگتے ہیں اسی لیے وہ ہارتے اور اسی آدھار کو جب تک نہیں تیاغیں گے راشت کے نرمان کے لیے ووٹ نہیں مانگیں گے تب تک وہ ہارتے رہیں گے اب بھی آ رہی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہر ورک کا بیٹی ہے اس لیے وہ لوگ جن کے پاس کوئی کام کے آدھار پر کسی ورک کو ساتھ لینے کا مشہ نہیں ہے تو جاتی کوئی بھار پیدا کرنا چاہتے جب کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ جب جب وہ ستہ میں رہے تب تب انہوں نے ہر ورک کیلئے کیوں نہیں کچھ کیا کیوں میرے نیتہ موڈی نے ہی سوچا ان محناؤں کے بارے میں جو کی نجانے کتنا دھوا انہیل کرتی تھی اور ان کے فیپڑے اور آنکھیں خراب ہوتی تھی کیوں نہیں سوچا ان لوگوں نے جب کھلے میں جا کے شوچہ دی کرتی تھی ان کے لیے عزت بنوائے شوچالے بنوائے آج ہمیں اس کام پر موٹ بلے گا وہ جاتی آدھار پر بانٹنا چاہتے ہیں ہم خواب اور کسان سنکنوں نے سمال لی ہے کیا یہ معاملہ کا پھر بڑے آندولن کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھئے کانون خواب سے نہیں چلے گا کانون کسان آندولن سے نہیں چلے گا کانون اپنے حساب سے کام کہے گا اگر کانون بریج بھوشن کمار سنگھ دوشی ہوں گے تو سجا پائیں گے نہیں ہوں گے تو دھرنا پردرشن اس دیش کے کانون کو تینی کریں گے نیرنے کو تینی کریں گے نیائے لیوک کو تینی کریں گے جو چیز کانون کے اندرگت ہے اس کو کانون کے حساب سے پورا ہونا چاہیے اس کے پیچھے راجنیتی کاموخہ کرنے والے لوگ ہیں اور وہ دیش شد میں کبھی نہیں سوچتے ایسے لوگ کبھی نہ کبھی بے نکاب ہوتے ہیں بے نکاب ہوں گے سرکار نے کانونکریٹ فیصلہ لے لیا ان کے خلاف فائیر ہو گئی جانچ ہو رہی ہے اور کانونکریٹ فیصلہ کے کیا جانچ سے پہلے کسی کو فاسی پہ لٹکا دیا جائے یا جانچ سے پہلے آج ہونکاری آواز دے دیا جائے یا جانچ سے پہلے ہینڈ دا بار کر دیا جائے یہ تو کوئی کانون نہیں کہتا میں چاہیے جس پہ آروپ لگا دوں اور پھر میں کوئی جیل کیوں نہیں بھیجا جا رہا یہ تو میری ایک گیر کانونی گیر سمبیدانی حرکت کہلائی گی اسی طرف جو لوگ اس بات کو کر رہے ہیں وہ سمبیدان پہ بشواس نہیں کرتے اس دیشے سوال یہ بھی ہے کہ بریج بھوشنر کہتے ہیں کہ وہ غلط پائے جائیں تو فانسی پہ لٹک میں چاہیے آ رہے لیکن ریپیکش کسان یونین پہلوان وہ لگا کر کہیں نہیں سمیہ نہیں دینا چاہتے اور جس طرح سے اس معاملے میں لگا تار جو رائنیتی اوبال بنا ہوا ہے تو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے سمیہ میں ایک لنبا چلنے والا مددہ ہے بریج بھوشنر سنگھ جب یہ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں تو مجھے چورائے پہ فاسی دے دینا بریج بھوشنر سنگھے کہتے ہیں میرا نارکو ٹیسٹ کرا لیجے ان لوگوں کو ابھی نارکو ٹیسٹ کرا لیجے کیوں نہیں اپنے نارکو ٹیسٹ کرانے کے لئے کیوں صرف دھرنے پردرشن آمدولن کا سارا لینا چاہتے ہیں صرف راج نیتک چھد راج نیتک لوگ ان سے جڑ گئے ہیں ان کے راج نیتک سوار صد کر رہے ہیں آدروائز اس میں کوئی تتھ نہیں ہے تتھ جو ہوں گے وہ کانوم جو جا چل رہے ہیں سو سامنے آئیں گے جو سامنے آئیں گے اس طرح کا نوائی آخری سوال صرف اگر یہ روح کسی اور مکتی پر ہوتے لیمین پر یا بخش کے نیتا پر کیا اتنا سمیں دیا جاتا نہیں اگر کسی اور مکتی پر ہوتے تو چاہی یہ جو یونین ہے کسان یونین ہے یا کچھ خواب ہیں کیا ان کے لئے کھڑی ہوتی ہیں یہ جو صرف ایک راج نیتک واترون بگاڑنے کے لئے کھڑی ہیں دیش کا راج نیتک واترون جو کی دیش دیش وکاس کی اور بڑھ رہا ہے نئے کلیور کی اور بڑھ رہا ہے پھر دیش بدل رہا ہے دیش بدل رہا ہے اس میں عورت پیدا کرنے جو ویدیشی شکتیاں ہیں اور برطمان جو ویرودی دل کی مانسکتہ کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ دیش اس گتی سے بڑھے وہ اس میں ارچن ڈالنے کا پریاس ہے یہ پریاس کبھی سفل نہیں ہوگا جنتہ سب سمجھتی ہے